ڈان ٹی وی میں ہم نے اکٹھے کام کیا بیورو چیف تھے ڈان ٹی وی کے میں ان کے ساتھ ڈپٹی تھا اور یہ خبر جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی سانحے سے کم نہیں ہے اور یہ سانحہ صرف میرا نہیں میرے خیال میں ہماری پوری صاحبتی برادری کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور یہ علمیہ بھی ہے کہ نہ تو صاحبی پاکستان میں محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی جب وہ اپنی جان کو خطرہ دیکھ کے ماہر جاتے ہیں تو ان کی جان محفوظ ہوتی ہے اور ابھی تفصیلات تو آ رہی ہیں مگر یقینی طور پہ حکومت پاکستان کو اس حوالے سے ایسے ٹھوس اور ماضح معلومات پبلک کو فرام کرنی چاہیے کہ یہ سب کیا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد حکومت کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ کیا اقدامات ہوتا رہی ہیں اور ان کی حکومت کی طرف سے فیملی کو بھی رابطہ ہونا چاہیے یہ ہماری بدکسپتی ہے کہ جب بھی صاحبیوں کے ساتھ کوئی برا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت کی حکومت کے جو گزرا ہیں یا جو لوگ ہیں وہ گزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے خیال میں کم از کم اب کی بار حکومت جو ہے ان کو فوری طور پہ عرشت شریف کے اہل خانہ سے رابطہ کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں عرشت شریف کی باڈی کو واپس لانے کے لیے آپ کا آخری رابطہ عرشت شریف صاحب سے ملاقات کب ہوئی عرشت شریف صاحب سے یہاں اسلامباد ہائی کورٹ میں ہی ان سے آخری بار ملاقات ہوئی تھی پیسے پریس کامسلز میں ملاقات رہتی تھی ڈان ٹیلیویشن میں تو ہم روزانہ ہی اکٹھے ہوتے تھے بیچ میں کچھ ایسے صورتحال بدلتی رہی سیاسی طور پہ اور پیشورانہ طور پہ ہمارے جو راستے ہیں وہ جدا ہوئے مگر ایک بات تو ہوتا ہے کہ عرشت شریف جو ہیں وہ بہت ہی بہادر انسان تھے بہت ہی بہادر صحافی تھے اور ہم دونوں نے مل کا بھی ڈان ٹیلیویشن میں بہت سی ایسی سٹوریز کی کہ جو اس سکت بھی یا مطلع جن میں بہت خطرہ ہوتا تھا عرشت شریف نے پاکستان کے مشکل ترین علاقوں میں جا کر پاک فوج کے لیے انہوں نے جو ڈاکیومیٹریز بنائی جو انہوں نے ریپورٹنگ کی اور پاک فوج کے شہدہ کے لیے انہوں نے بہت کورج کی بڑے خطرناک علاقوں میں بھی جا کر اور ان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی تھی ان کے والد صاحب کی جس دن ڈیتھ ہوئی جس دن ان کے بیریل تھا ان کے بھائی جو آرمی میں میجر سے ڈاکٹر تھے وہ اپنے والد کے جنازے پہ آ رہے تھے تو ان کی بھی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا اور ان کی بھی شہادت ہو گئی تھی اور میں اس وقت وہاں موجود تھا تو بڑی مشکل سے یہ ذمہ داری میری ہی لگائی گئی کہ میں نے عرشت کو بتانا ہے سانے کا اور میں نے بتایا اور ان کی والدہ کو بھی ہم نے بتایا تو یہ بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہے اور جوکچ عرشت کے ساتھ کینیا میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس سارے واقعے کا ایک تعلق ہے پاکستان میں جوکچ صاحبیوں کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری عدلیہ اور ہماری حکومتیں زبایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتی رہی ہیں اگر سلیم شزاد کے کمیشن کے جو سرپراہ ہیں ساکر نصار تھوڑی سی حمد دکھاتے ہیں اگر حامد میر پہ ہونے والے قاتلانہ حملے کے اوپر جو سپریم کورٹ کے تین ججوں کا کمیشن بنا تھا اگر وہ تین ججز جو ہیں جسٹس انور زیج جمالی جسٹس اجاز افسل اور جسٹس اقبال حمید درمان اگر وہ تھوڑی سی جورت کا مظاہرہ کرتے تو شاید پاکستان میں صاحبیوں کے لیے حالات بہتر ہوتے مگر چونکہ ہماری حکمرانوں نے اور ہماری عدلیہ نے روایتی بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے تو ہم جو معاشرے کے آنکھ اور جان ہیں اور زبان ہیں تو ہمارے ساتھ یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں مطلع جان صاحب جب یہ خبر سب آپ کو ملی تو کیا اس پر ریاکشن تھا آپ کا سب سے پہلی کیا ریاکشن ہو سکتا ہے ان کی والدہ سے آپ کے بات ہوئی ان کی فیملی سے آپ کے بات ہوئی ظاہری تھی بات ہے ہر آنکھ اس وقت عشقبار ہے تو بہت شاکنگ نیوز تھی سب کے لیے تمام پاکستانی قوم کے لیے جے بلکل جاؤ مطلع جان صاحب کا آنکھیں ان کی نام ہو چکی ہیں